ہائی کورٹ میں عورت مارچ کی اجازت کے لیے دائے درخواست پر دوبارہ سمات ڈی سی رافیہ حیدر اور ایس پی سیول لائنز سرفراس فیر کا عدالت میں پیش ہوئے عورت مارچ کے منتظمین اور زل انتظامیہ میں معاملات تیہ پا چکے ہیں ڈی سی لاہور کا عورت مارچ کی اجازت نہ دینے کا اوڈر کل ادم کران نادرہ آفیس ایجرٹن روڈ سے فیلیٹیز ہوتیل تک عورت مارچ کی اجازت مل چکی ہے عدالت میں ڈیر سے چھ بچے تک عورت مارچ کی اجازت دے دی ہے مزید افصیلات جان لیتے ہیں سوالے سے ملک اشرف سے ملک اشرف آگاہ کیجئے سمات کے بارے میں جی بلکل اللہ حرائی کل کی قصصہ سمارہ حسین نے عورت مارچ کو اجازت نہ دینے کے خلاف دائد رخصفہ سمات کی ہے ڈیپٹک مشنر رافیہ حیدر اور ایس پی سیول لائن عدالت میں پیش ہوئے ہیں تاہم ڈیپٹک مشنر رافیہ حیدر جو ہے وہ عدالت کو مطمئن نہیں کہا سکی چونکہ انہوں نے تین مارچ کو اس مارچ کی اجازت نہیں دی تھی آج عدالت میں درخواست بزار جو خواتین تھی ان کی وکیل نے عدالت میں اپنا موقع پہ شکر جس کے بعد عدالت نے آٹھ مارچ کو عورت مارچ کی اجازت دی ہے اور عدالت نے نادرہ آفس ایجٹن روڈز سے فلیٹیز ہوتل تک عورت مارچ کی اجازت دی ہے اور عدالت نے ڈیڑھ سے چھ بجے تک یہ مارچ کرنے کی اجازت دی ہے اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ عورت مارچ میں آئین اور قانون کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی اوفیشل سوشل میڈیا آکاؤنٹ سے کی گئی لائیو کوریج کے دوران کوئی متنازے بات ہوئی تو منتظمین جو ہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے اور انہوں کے خلاف اس پر کاروئی ہوگی عدالت نے ڈی سی لہور کی اجازت سے تین مارچ کا لاہم مارچ کی اجازت نہ دینے کا آرڈر جا اس کو کلزم کرا دیا ہے عدالت نے اس حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر سے بھی کئی سوالات کیا ہے لیکن ڈیپٹی کمیشنر عدالت کو مطمئن نہیں کر سکی جس پہ عدالت نے یہ حکمات جاری کرتے ہوئے درخواست نبتا دیا ہے درخواست گزاروں نے ڈیپٹی کمیشنر کے جانت سے عدالت کی اجازت نہ دینے کے اقدام کو لاہور آئی قرمے چیلنگ کیا تھا ٹھیک ہے ملکہ شرف بہت شکریہ آپ کا